اسلام علیکم کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ آج کے vlog کا میں آغاز کر رہی ہوں ناشتے سے اور ناشتے میں اور جو میں بنانے لگی تھی یہ میں پہلے بھی کئی بار بنا چکی ہوں لیکن کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ابھی مجھے سچ پوچھیں تو بھول گیا تھا لیکن husband نے demand کی تھی کہ ان کو یہی بنا کے دیں اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں start کہاں سے کرنا ہے اور اس کو ختم کہاں پہ کرنا ہے لیکن تکے بارے ہیں جو کہ چل گئے ہیں اور وہ ہی تقریباً بن گیا تھا لیکن مجھے سیرے سے بھول گیا تھا کہ میں نے کیسے بنانا ہے اس کا کچھ جو material تھا وہ بچ گیا تھا جو کہ میں نے پھر لنچ میں یوز کیا تھا وہ بھی ایک بس تکہ ہی چلا ہے بہت مزے کا لنچ بن گیا تھا بہت ہی مزے کا وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں اسی ویڈیو میں آج بس کھانے سے شروع ہو کے کھانے بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اور کچھ اتنا کرنے والا تھا نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سارا دن صرف کھانے پینے پہ دھیان ہوتا ہے اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے اور کبھی کبھی ریسٹ مارنے چاہیے اور کبھی کبھی باقی کام بھی کرنے چاہیے ساتھ ساتھ وہ تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں آپ جناب ویڈیو کو کر لیں لائک اور لاسٹ ویڈیو کے لیے thank you so much آپ کی اتنے پیار کے لیے آپ نے لاس ویڈیو کو کافی لائک کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ ابھی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ وہ سکول والی بات کو بھی اتنا لائک کریں گے اس کو بھی کافی لوگوں نے لائک کیا ہے اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن مجھے بتاتے ہوئے پہلے مجھے کوئی ہیسٹیشن تھی اور نہ ہی اب ہے کیونکہ جس جگہ پہ ہم گروہ ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے سٹارٹ کے دن اپنے گزارے ہیں بچپن کے دن اس کو بھولنے کا فائدہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے ہمارے لئے جو کہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور سچ بتاؤں تو مجھے اپنے بچپن سے اتنا پیار ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک ایک چیز مجھے یاد ہے ابھی تک اور میں اکثر ہسپنس بھی بات کرتی رہتی میں اور ان کو ابھی یہ ساری میری باتیں وہ زبانی یاد ہو گئی ہیں کہ تم نے مجھے پہلے بھی بتائی تھی پہلے بھی بتائی تھی بس کریں مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے اچھا ٹائم گزارا ہونا تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اور اس کو بار بار ڈسکرس کرنے کا بھی چاہتا ہے کہ وہ بار بار ڈسکرس کرے کسی کو بتائے اپنے اچھے دن لیکن اگر برے دن گزاری ہونا تو وہ پھر یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دل ہی نہیں کرتا کہ ہم نے کبھی برے دن گزاری تھی ان کو ہم یاد کریں تو بچپن جو تھے میرا وہ بہت ہی مزے کا تھا بہت مزے کا تھا بہت اچھا تھا ہم وہ لوگ تھے لائف ہم نے گاؤں میں گزاری ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے کبھی بیسا شوق نہیں ہوا تھا کہ میں کوئی آلی شان زندگی گزاروں یا کہیں اور جا کے رہوں وہ جو ہماری زندگی تھی نا وہ بہت ہی اچھی تھی خیر یہ بہت کوئی پرانی بات نہیں ہے آج سے بیس سال پہلے لگا لیں کیوں کہ جب بیس سال سے پہلے کی بات کرتا میں بہت چھوٹی تھی اتنے بچے کو تنی سمجھ بھی نہیں ہوتی اس سے بات کے اگر بات کریں تو اتنا تھوڑا بہت بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے پانچ چھ سال کا تو اس کی بات کی میں بات کر رہی ہوں تب کی گیمز بہت مزے کی تھی سٹاپو کھیلنا ہم نے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کھیلنا وہ گیمز کے نام میرے مائن میں بھی ٹھیک سے آ نہیں رہے لیکن وہ گیمز جاتی نا وہ بہت مزے کی لگتی تھی فون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا بس ہم رام سے وہی کھیلتے تھے اس سے انجوائی کرتے تھے لیکن ابھی یہ ہے کہ چھوٹ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے پاس ٹیبلٹ ہیں فونز ہیں ان کو بھی ہم نے وہی جو راہمز ہوتی ہیں وہی لگا کے دیتے ہیں ان سے ان کو پیار ہو جاتا ہے اور نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرنڈز کیا ہیں اور نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنس کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں مطلب ابھی کیوں بات کر رہی ہیں ہم جو ہے وہ گوڑیاں پٹولے کھیلنے والے لوگ تھے وہ بھی خود ہی بناتے جانا کبھی وہ چھوٹ چھوٹے جیسے ہوتے ہیں نا کانے جس کو کہتے ہیں یا تیکھے کہلیں جس کو اس کی بنانی اس کے اوپر اہم ہی بس کپڑے جو ہے پیڑھتے جانا اور بہت اچھی ہم نے گوڑیاں بنا لینی بس اس طرح اس کے کپڑے بھی ہاتھ سے سلائی کرتے رہنا سویدہ گلے کے یہ سویدہ گلے کا شوق نا ہوجی بچپن سی تھا جب میں نے وہ گوڑیاں بنانی ہوتی تھی ڈالز بنانی ہوتی تھی تب اسے تو وہ بنا بنا کے ہم نے رکھنی بس اس سے پلے کرتے رہنا یہ بھی بہت مزے کی گیمز تھی بہت مزا آجتا تھا ان کو پلے کر کے پھر ان کی شادی کرنی ہم نے چھوٹ چھوٹوں کی ہم خود چھوٹے ہوتے تھے اور پھر گوڑیاں کے بھی شادی کرنی ان کو بھی رخصت کر دی رہا بس یہ چیزیں بہت کمال کی ہوتی تھی بہت مزے کی تھی اور سچ میں مجھے ابھی تک ان سب کو یاد کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت مجھے مزا آتا ہے یہ سب کچھ سوچ کے میں خود ہی سمائل کرتی رہتی ہوں چیزیں سوچتی رہتی ہوں اور سمائل کرتی رہتی ہوں آپ بتائیں کہ آپ کو آج کا جو بچپن ہے آج کل کا آج کے زمانے کا یہ زیادہ اچھا لگتا ہے یا جو پرانا تھا ہمارا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جہانا وہی لائک کریں گے بہت مزے کا تھا بہت وہ ریل سی لائف تھی بہت ایک خوشگوار سا سب کچھ محول تھا گرینری تب زیادہ تھی محول میں بہت فرق تھا اتنی الودگی نہیں تھی بہت محول بھی ساف ستھ رہا تھا جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے ویسا کچھ نہیں تھا میرے خیال میں تو کیونکہ جہاں پہ میں نے اپنا بچپنگ گزارہ میں وہاں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہر گاؤں کا ہر سیٹی کا ہر زلے کا اپنا محول ہوتا ہے ہر گھر کا بھی اپنا محول ہوتا ہے ویسے تو تو وہ لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے بتایا تھا کہ ہم بورے لے کے سکول جاتے تھے بس وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے اور جب کبھی بارش ہونی تو پھر وہی بورے ہم امبریلا کے طور پر یوز کرتے تھے وہاں امبریلا کا کوئی اتنا کونسیپٹی نہیں تھا اگر کسی کے پاس ہوتی کوئی اکے دکھے بندے کے پاس تو اس کو بھی بڑا سمجھتے تھے کہ اوہ فلاں بندے کے پاس امبریلا ہے تو وہ ہم امبریلا کے طور پر یوز کرتے تھے بورے اور رام سے بغیر بھیگی کر آ جاتے تھے فرنٹ ظاہر اس بات ہے تھوڑا سا بھیک جاتا تھا لیکن سر اور بیک جو ہے نا وہ کور رہتی تھی وہ بارش میں نہانا وہ مٹی کی خشبو جب سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے عید پہ بھی کتنے کتنے لوگ صبح سے لے کے گیارہ بارہ بجے تک ملنے ہی آتے رہتے تھے جن سے کرشتہ تو نہ ہوتا تھا لیکن صرف ایسے کہ بس جان پہچان ہوتی تھی تو وہ عید ویش کرنے آتے تھے ملنے آتے تھے بس ایسے ہی باتیں کرتے کرتے کبھی رات کا بھی بہت ٹائم جو ہے وہ سپینڈ ہو جاتا تھا تو وہ دن مجھے بہت پسند ہے ابھی بھی مجھے یاد آتے ہیں اب میں جب جاتی ہوں نا پاکستان تو میں اس ٹائم کو تھوڑا مس کرتی ہوں لیکن اب شاید ویسا نہیں ویسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی اپنی لائف میں بیزی ہو گیا ہے دنیا جو ہے نا بس باغ دوڑ میں لگی ہوئی ہے اتنا بیزی ٹائم ہے اتنا بیزی ٹائم ہے کہ شاید اپنی لیے بھی وقت نہیں ملتا کسی کو یہ خیر اب سب کو پتہ یہ ہے یہاں بھی لائف اتنی بیزی ہے ٹائم میں ایسے لگتا ہے جیسے برکت ہی نہیں ہے دن شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا مہینے اتنی جلدی گزر جاتے ہیں سال اتنی جلدی گزر جاتے ہیں اور ہم بس بوڑے ہونے کی طرف جا رہے ہیں اتنا ٹائم جہاں نا وہ جلدی نکل رہا ہے نا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ٹائم یہیں پر رک جائے اور ہم وہ واپس چلے جائیں پیچھے زبانے میں جو کہ بہت پیارا تھا بہت پیور تھا ویسا عبد نہیں ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے تو ایسے سال سال ٹائم جہاں وہ سپینڈ کرنا بڑتا ہے لیکن ہر طور جو ہے نا اپنے حساب سے شاید اچھا ہی آتا ہے لیکن ہم کو ہر انسان کو اپنا جو زمانہ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھ لکتا ہے کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کو ایسا محول چاہیے تھا ان کو ایسا نہیں چاہیے تھا تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب کے جو لوگ ہیں وہ پہلا زمانہ لائک کرتے تھے یا نہیں کرتے مجھے لگتا نہیں ہے ویسے کریں گے کوئی خیر ابھی اس کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں بات کو کیونکہ پھر زیادہ ہی لمبی ہو جائیں گی کیونکہ میرا بچپن جو ہے نا وہ تو سارا ایسا ہی انٹرسٹنگ ہے بہت باتیں تھی بہت باتیں تھی میں زدی بہت ہی بچپن میں بہت زیادہ زدی تھی ابھی ہوں لیکن ابھی اتنی نہیں جتنی پہلے تھی تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں اوملیٹ بنا رہی تھی یہ جب میں نے صبح کا ناشتہ بنایا تھا اسی میں تھوڑا سا بچ گیا تھا اور پھر میں نے اس کی ایسا سوچا کہ میں اس کی تکیا جو ہوتی ہے وہ بنا لیتی ہوں لیکن وہ اتنا جو لے رہی تھی اتنی تھن تھی کہ وہ سائٹ اس کی چینج نہیں ہو رہی تھی اور پھر مجھے اس کو تھوڑا ایسے کرنا پڑا تو وہ پھر میں نے سوچا کہ اس کا کیا کروں ساتھ میں نے جو بریڈ ہے وہ بھی میں نے طوی پہ رکھ لی تھی ٹوست کرنے کے لیے پھر میں نے سوچا کہ بریڈ کے اوپر جو ہے نا اس کو میں ڈال دوں گی اور یا اس کے اندر لگا دوں یا اگر ویسے ہی ہم جیسے وہ ٹکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کھالیں گے لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتی ہوں تو پھر میں نے بریڈ جو ہے نا وہ اس طرح سے پلیٹ میں ڈال دی اور اس کے اوپر پھر یہ جو آملٹ تھا نا یہ میں نے ڈال دیا تھا اور یہ اتنا ڈیفرنٹ اور اتنا مزے کا بناتا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ کے پاس ایسا کچھ ہو ایکسٹر بڑھ جائے یا آپ سپیشل بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنیں گا اب یہ گرم گرم تھا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی چیز جو ہے نا وہ ڈال دی تھی ایسے ہی کیونکہ وہ جلدی پھر ملٹ ہو جانی تھی گرم کے اوپر ہی تو چیز کو ملٹ ہونے میں کچھ ٹائم لگا تھا مطلب بہت زیادہ تو نہیں دو تین منٹس لگ گئے تھے تو یہ پھر بہت مزے کا بناتا فوک اور نائر کے ساتھ آپ کھائیں اس کو اور انجوئے کریں بہت بہت مزے کا یہ بناتا اور یہ بس اللہ تو وقل ہی بن گیا تھا کوئی اس کا تھا نہیں مائنڈ میں کہ ایسا بنانا ہے ویسے جب میں یہ بنا رہی تھی آملیٹ تو جب وہ اس کو سائیڈ اس کی چینج کر دیتا تھا تو مجھے حسن کہتا ہے کہ اوہ تم نے توڑ دیا ہے ابھی اتنا اچھا نہیں لگے گا اب یہ بہت ڈرائی سا فیل ہوتا ہے تو لیکن جب یہ والا بنانا تو آئے کیا کمال ہو گیا اب بہت مزے کا بہت یمی بنا تھا آپ ضرور بنائیں گا ایک بس نیو چیز جو ہے نا وہ بن ہی جاتی ہے کبھی کبھی بس ایمی تکے سے اس کے بعد جی شام کے کھانے کا کچھ انتظام کرنا تھا اور میرا دل نہیں تھا کہ کچھ سیادہ بنو اور ویسے بھی ویجیٹیبل گر میں کوئی تھی نہیں میٹ بنانے کا میرا ذرہ دل نہیں تھا کیونکہ میں نے فریزر سے ہی نہیں انکالا تھا پھر میں نے سوچا کہ میں جلدی سے جو آلو کی بجیہ ہوتی ہے نا وہ بنا لیتی ہوں تو وہ بھی میں یہ نیو پین میں ہی ٹرائی کرنے لگی تھی کیونکہ تھوڑا سا بنانا ہوتا ہے تو پھر اتنا بڑا پورٹ اس کو ضرور خراب کرنا ہے تو اس لیے پھر میں نے اس میں بنا لیا تھا جلدی جلدی سے تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا نا کہ سارا میں نے بس کھانے پینے سے سٹارٹ کیا ہے ولوگ اور کھانے پینے بھی یہ سب کرنا ہے مجھے بھی کرنے دو تو اپنی طرح سے وہ ہیلپ کروارے ہوتے ہیں لیکن کام کو بہت بڑھا دیتے ہیں مطلب ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے جہاں تھوڑا لگنا ہوتا تھا وہاں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ ہو جاتا ہے لیکن کیا کریں ان کو پھر عادت بڑھ جاتی ہے جیسے جب سے ہم کام کرتے ہیں ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کام کرنا ہی کرنا چاہے جو مرضی ہو جائے تو اس لیے بس پھر مجھے مجبوراں کروانا پڑتا ہے اگر نہ کروں تو پھر وہ اہم ہی رونے لگ جاتے ہیں گصہ ہوتے ہیں پھر میں سوچتا ہوں کہ چلے کوئی بات نہیں ان کو بھی عادت پڑ جائے گی ابھی سے کام کرنے کی اگر میں کروانوں گے تو اچھی بات ہے اگر نہ کروانوں گے تو پھر ان کو بھی ہڑھرامی کی عادت پڑ جائے گی صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات اگر اگر ہی کرتے ہیں تو بتائیے گا اگر نہیں کرتے پھر بھی بتا دیجئے گا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ایسے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو ساتھ شروع صحیح عادت ڈال دینے چاہیے جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ پیچھے کرتے ہی کرتے ہیں ویسا کام تو جناب یہی تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو پھر ملیں گے اللہ حافظ